اے خدا باپ میں ترے حضور شکر گزار ہوں آج کی شام کے لیے جو خدا و خدا ان تری حضوری میں گزار رہے ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے اے خدا و خدا ہم سب کٹھے ہیں اور تو بھی ہمارے درمیان میں وعدوں میں سچا خدا ہے تو نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام پر کٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا خدا و خدا تری حضوری معمولی کے لیے شکر گزار ہے ہم سب ایک دوسروں سے دور ہے لیکن اے خدا و خدا تیرے حضوری معمولی میں ایک ہیں خدا آج اس سیشن پہلے سیشن کے لیے شکر گزار ہے جو بہت برکت ہوا اور اس سیشن کے لیے دعا مانگتے ہیں بہن کو بہت زیادہ حقمت اور دنائی بکشنا وہ جو بھی بیان کرے اپنی دعا ہی بیان کرے کلام بیان کرے وہ ہم سب کے لیے برکت کا سواب بنیں اس ساری رفاقت کو بہت برکت اور بائی سے برکت بنانا جسو کے نام سے مانگتے ہیں آمن آمین mm in the mighty name of jesus آمین thank you thank you for that okay uh thank you so much for uh everyone for having me uh actually for this time I thought I'm not right person to share about this costly sacrifice because uh during my mission journey is very uh my what I did is very humble and very leader so until this morning i was not sure i should share or not so um as i i was praying i have to share what the lord has done for me because the god you love him and i love him the all same god so what i have experienced what the lord has done for me maybe you have also he is same god i want to share the word of god matthew chapter 6 verse 33 as everybody knows about but that's what i want you to share with me matthew gives me the last verse 33 and the last verse i should read it ملکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی آمین میں انیس سو اسی کی دہائی میں جانا چاہوں گی ابھی اور انیس سو اسی کے جو بہت شروع کے سال تھے اس وقت میں اپنی عمر کے جس حصہ میں تھی شاید بیس کے لگ بگ تھی میں اس سے پہلے کہ میری شادی ہوتی اپنے شہر سے میں یہ بات جانتی تھی کہ اس کا بہت زیادہ دل ہے ورڈ مشن کے بارے میں دنیا میں مشن کے کام کرنے کے بارے میں اس سے پہلے کہ اس سے پہلے میں اس سے ملتی میں نے کبھی اس لفظ سے میں واقف نہیں تھی ورڈ مشن کے بارے میں میں واقف نہیں تھی اور جب سے میری ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں اپنی جو سیمنری ہے اس کی دگری کمپلیٹ کرنے کے بارے میں وہ مشن کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور یہ جو وقت جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں جو کوریا ہے اس کی جو تہزیب ہے اس کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ کشادہ نہیں تھا کھلا نہیں تھا اور اس کی جو زبان بھی ہے وہ مونو لینگویج یعنی ایک جیسی زبان بولی جاتے تھے اور ان وقتوں میں ہم باہر سے کسی کو بلائیں یہ ممکن نہیں تھا یا آسان نہیں تھا اور پاسپورٹ لین اور وہاں پر وہ سارے رہنگمٹ کرنا وہ چیزیں ممکن نہیں تھا وہ وقتوں میں نہ تو میںشنری ترینیگ تھی نہ ہی مشن کے بارے میں کوئی تعلیم دی جاتی تھی so we started to really pray to go somewhere overseas to have missionary training and to study میسیولوجی اور ان وقتوں میں ہم دعا یہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی مشن کی ٹریننگ دے دے اور ہم کوریا سے باہر جا کر کہیں اس کے بارے میں سیکھیں اور جانیں اور ہم نے برطانیہ سے بارے میں سیکھیں اور ہم نے برطانیہ سے جا کے حاصل کی so we start pray to go Britain for study and training اور پھر ہم وہاں گے ہم نے اپنی جو تالیم ہے وہ مکمل کی وہاں جا کر and that time already we have two babies اور یہ وہ وقت تھا جب ہمارے دو بچے بھی تھے so one day we thought we should go but next day is too difficult for us to go اور یہ وہ وقت تھا جب بچے تھے ایک دن ہم سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں ہم تیار ہیں لیکن شاید اگلے دن ہم سوچتے تھے نہیں یہ ٹھیک تائم نہیں ہے ہم نہیں جا سکتے پڑھائی کے لیے اور ہم نہیں چھوڑ سکتے اس جگہ کو so every day up and down and up and down اور ہر روز ہم کبھی تو تیار سمجھتے کہ ہم تیار ہیں جانے کے لیے اور کبھی سمجھتے کہ ہم تیار نہیں ہیں but why is we are praying so many different ways God start to show us the sign to go to Britain اور جب یہ ہمارے پاس یہ تعلیم کی option ہمارے سامنے تھی اور بچے بھی تھے اور ہم دعا کر رہے تھے پھر خدا نے مختلف طریقوں سے ہمارے ساتھ بات کرنا شروع کی کہ ہم وہاں پر کس طرح جا سکتے ہیں so we why is my husband is praying about this matter very seriously God gave us Bible verses very clearly اور جب میرے شہر اس بارے میں بہت سنجیدگی سے دعا کر رہے تھے تو تب خدا نے ہمارے ساتھ بات کرنا شروع کی اور ہمیں چند آیات ہمارے سامنے رکھیں اور جو آیت تھی وہ یرمیہ کی کتاب میں سے اس کا بارمہ باپ اور اس کی پانچمی آیت اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے لیکن یردن کے جنگل میں کیا کرے گا آمی تو we thought if we really want to go to mission field go to Britain is much easier than to go to mission field اور ہم نے یہ سوچا کہ mission کا اگر کام کرنا ہے تو برطانیہ جانا آسان ہے اس سے اگر مقابلہ کریں کسی اور جگہ پر mission field میں جانا وہ وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے so we decided we picked everything with two babies without enough money we start our mission journey اور پھر ہم نے کہا کہ ہم نے اپنا سفر کس طرح سے شروع کیا پچھے چیزوں کو پیک کیا بچوں کو لیا اور ہم نے آغاز کیا چیز کا ہم وہاں پہنچ گے برطانیہ from gethwick airport we didn't have a place to go actually to stay اور جب ہم نکلے تو ہمارے پاس بہن زیادہ پیسے بھی نہیں تھی اور جب ہمارے پاس پہنچے تو ہمارے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی so my husband's very close friend came to airport میرے جو شہر ہے ان کے قریبی دوست airport پر آئے he knew we didn't have a place to go وہ جانتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم جا سکتے ہیں he got shocked وہ ایک دم سے وہ حیران ہو گئے یہ بات سن کے so no other way so he took our family to his place اور پھر ان کے دوست نے ہمیں وہ اپنے گھر لے گئے airport سے so from there i can share many testimony but for three years three good years both my husband and myself we started missiology and we had a training missionary training for three good years and we could survive as a family and god provide whatever we need اور تین جو اچھے سال ہیں وہ ہم نے mission کے بارے میں پڑا study کیا سیکھا سمجھا اور ان تین سالوں کے اس عرصے سے لے کے جب ہم برطانیہ پہنچ گئے میرے پاس بہت سی گوائیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں لیکن خدا نے اس سارے وقت میں ہمیں سنبھالے رکھا اور مہیا کیا اور یہ وہ وقت جب ہم لوگوں سے بات کرتے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ Korea نقشے پر کہاں پر ہے so even the british they felt they sent missionary to korea but that time we went to britain to become a missionary sorry i missed british people long years ago they sent missionary to korea to share the gospel but when they see us when they saw us they felt now korea they came to korea to have a missionary training to become a missionary to help us so now i remember british people and from even from all of the world we had big help to have training and study and that time we didn't have really the way to have what we need but we really really pray to to god only that is the way we could lean on him not we didn't have friends or we didn't have you know relatives we didn't have people to help us but when we pray god provide so that time i thought we had really somehow difficult time we were very poor we didn't have money to buy fruit to feed my children but god had a plan already he knew already he had a plan whole my whole life not just those three years so those three years i had a real experience of god in 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 three years i had experience of god so those times i was sure god called me as a missionary کوریان مشنری تھے جنہوں نے اپنے مشن کو جوائن کیا. جتنے کوریان سے ہٹ کر جو دوسرے مشنری جو لوگ تھے انہوں نے ہماری بہت مدد کی. بیفور میں بریٹن میں نے برطانیہ سے پہلے میں کبھی مشنری کو نہیں ملے تھی. اور جب میں کوریان کے اندر تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ صرف جو برطانوی جو لوگ ہیں جو کوریان سے ہٹ کر باہر جو لوگ ہیں وہی مشنری ہوتے ہیں جو کوریانز ہیں وہ مشنری نہیں بان سکتے. جو ہم نے ویگ کو اس کو جوائن کیا اور انہوں نے ہمیں ویسٹ افریقا میں بھیجا مشنری کے تو رو پہ. so that times I was 29 اور جب ہم مشنری کے طور پر گئے تو میری عمر انتیس سال تھی my two daughters four and five اور ان کی جو میری بیٹیاں ہیں ان کی عمر چار سال اور پانچ سال کی تھی so we went to we reached the west africa to gambia اور ہم west afrika afrika کے ملگامبیا میں ہم چلے گئے تب when i joined the gambia our team from 14 different countries and 40 missionaries اور جب میں وہاں پر پانچی تو چالیس مشنری چودہ مختلف ممالک سے وہاں پر موجود تھے اور جب میں وہاں پر پانچی and then i really struggled 14 different kind of english to understand اور جب میں وہاں پہنچی تو چودہ مختلف زبانیں تھیں جو بولی جاتی تھیں اور میں وہ سنا کرتے کی and then different cultures اور ہر کسی کا کلچر فرق ہے and then work as a team اور مختلف ہوتے ہوئے ہمیں ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا تھا I was the youngest among missionaries میں تمام مشنریز میں سے جو چالیس مشنریز تھے ان میں میں سب سے چھوٹی تھی the senior missionaries there are quite over 65 60s اور جو سینئر مشنریز تھے ان کی عمر ساٹھ سال یا پینسٹ سال کی تھی so there are many even also generation gap as well اور اگر ہم دیکھے تو ہمارا age difference تا تھا ہی عمر کا فرق تو یہ بہت زیادہ تھا age difference and then I studied somehow western culture have experienced some western culture and then had some english but our team they didn't have any experience about korea and korean جو ہماری ٹیم تھی کیونکہ وہ korean نہیں تھے وہ لوگ انہوں نے پہلی دفعہ korean لوگوں کے ساتھ ملاقات کی تھی اور جب میں ان کے درمیان میں پونچی تو میں نے انگریزی بھی سیکھی اور ان کا کلچر بھی میں نے سیکھا وہاں جا کے and then I had to learn african culture and then about african muslims and african language اور پھر میں نے african کی زبان ان کا کلچر اور یہ سب چیزیں میں نے جاننا شروع کی وہاں پہنچ کر and then there are no churches اور وہاں پر کوئی چرچ بیلڈنگ کے طور پر نہیں تھا because over 90% muslim کیونکہ وہاں پر نوے فیصد جو لوگ وہ مسلم ہیں and then we are struggling children's education as well اور وہاں پر بچوں کی جو تعلیم ان کو سکھانا ہے وہاں پر بھی مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے but whenever I face the difficulties جب بھی میں مشکل میں سے گزری I remember Bible verse Matthew chapter 6 verse 33 اور جب جب میں کسی مشکل میں سے گزرتی تھی تو مجھے متی اس کا چھٹا باپ اس کی تینتیسوی آیت جا وہ مجھے تکویت دیتی تھی in those situations what is the seeking first his will ان تمام حالات کے اندر ہمیں پہلے خدا کی رضا مندی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرنا ہے so it wasn't easy اور یہ آسان نہیں تھا even the situation is very difficult I have to choose by faith where to go کبھی ایسے حالات آجاتے تھے جہاں پر مجھے ایمان کی آنکھ سے دیکھ کر اور مجھے چناو کرنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا کہ میں کہاں جاؤں and then also I have two daughters the Korean they are not Africans they are not Westerners so I have to teach them Korean culture Korean language اور کیونکہ میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ تھی دو بیٹیاں اب نہ تو وہ Afریقی ہیں نہ ہی تو وہ ویسٹرن ہیں اور میری جو کوشش تھی کہ انہیں Korean زبان Korean کلچر کے بارے میں بھی انہیں تربیت دین ہے ساتھ ساتھ so there are many things happened and then many testimonies and then God was great I was so small اور خدا بہت بڑا ہے بہت عظیم ہے اور میں بہت چھوٹی ہوں اور خدا کے بہت بڑے کام ہیں گوایاں ہیں جو خدا نے اس وقت سے اب تک خدا کرتا چلا رہا ہے اور روحانی طور پر تو فیصلے کرنے کا ایک مرحالہ تھا ہی لیکن جسمانی طور پر ہم جس علاقے میں تھے وہاں پر ملیریا اور بہت سی وبائیں اور بیماریاں عام ہیں but most difficult things I think spiritually and then about my children اور جو سب سے زیادہ مشکل چیز میرے لئے تھی وہ روحانی طور پر فیصلہ کرنا اور اپنے بچوں کو سامنے دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ دو چیزیں میرے لئے زیادہ مشکل رہی ہیں اور جب اگر کبھی ہم بیمار ہو جاتے تو ہمارے پاس اچھی میڈیکل کیر نہیں جلدی کار جلدی کار جلدی کار چل چل شابہ شکا آپ اپنا جتنے سب ہیں سننے والے اپنا میوٹ کریں مائک سب سے وہ پاککہ تمام چیزوں کو بدلتی چیزوں کو سمجھنا میری اہسان نہیں تھا مہتی حال اکھو میری اہمار تھی مہتی حال تھی مہتی حال میرے سب سے تو اتنی بڑی چیزوں کے فیصلے کرنے اور دیکھنا یہ میرے لئے آسان نہیں تھا اور میں زیادہ مچھور بھی نہیں تھی اور جب کام کے ہم بات کریں تو ٹیم کے اندر بھی میں بہت زیادہ سٹرگل کرتی تھی بہت زیادہ چیزیں آسان نہیں تھی میرے لئے کرنا لیکن کدا کھا شکر میرے میرے پاس رانو مائی موجود تھی فیلڈ لیڈرز کی اور جو سینئر مشنری لیڈرز تھے انہوں نے میری ہر طرح سے مجھے وہ سمجھاتے گے اور چیزوں کو ہم کرتے گئے ملکے اور میں بہت شکر گزار دل کے ساتھ ان تمام لمحات کو جو ہمار سوچتے ہوں اور میں یہ باتیں کیوں شہر کر رہے ہوں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستانی جب آپ مشن فیلڈ میں جا رہے ہیں تو شاید جیسے تجربات میں سے میں گزری ہوں شاید ایسے تجربات میں سے آپ بھی گزر رہے ہیں کیونکہ میرے پاس جو سینئر کورین مشنریز تھے ان کی رہنمائی موجود نہیں اور میں ان کے تجربے کو میں نہیں سن سکی اس وقت میں لیکن جو سینئر ویسٹرن مشنریز تھے جو کوریا سے باہر سے تھے انہوں نے بہترین انداز میں میری رہنمائی کرنے کی کوشش کی لیکن جو میرا مسئلہ سامنے آ جاتا تھا کیونکہ ہمارے کلچر دونوں کے فرق تھے ایک کلچر جو وہ رکاوٹ بن جاتا تھا اور دوسری رکاوٹ جو زبان کی رکاوٹ سامنے آ جاتا تھا اور اب جب اتنے سالوں کے بعد میں پیچھے نظر دھڑاتی ہوں اگر ساری چیزیں مل کر انہوں نے بھلائی پیدا کیا اور یہ خدا کے فضل سے ہوا ہے اور کچھ سالوں کے بعد چند سالوں کے بعد اس سے بھی بڑی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا اور وہ تھی بچوں کی تعلیم جب وہ گیارہ اور بارہ سال کی ہوئی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اور سہولتیں نہیں تھی کہ ہم نے اللہ اکتہ لیم جو ہے وہ دلا سکے اور یہ وہ وقت تھا جب ہم نے بہت سے چرچوں کو کائم کیا اور ہم نے لوگوں کو جو گامبیا کے لوگ سے انہیں ٹریننگز دینا شروع کی بہت سے پہلے کہ اس کھیت میں جاتے کام کرنے کے لیے ہم نے اپنی آخری خواہش جو ہے وہ لکھی ہم نے جب سفے پر وہ آخری خواہش لکھی تو ہم نے اپنے سر کا ایک بال لیا اور اسے اس سفے پہ چھپکایا اور پھر ہم نے انگوٹھا جایا وہ بھی لگایا اس سفے پر اور وہ یہ تھی بات جس پر ہم نے انگوٹھا لگایا کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہماری جو ڈیٹ بارڈی ہے وہ گامبیا کے اندر ہی دفنائی جائے اور جب اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم اس سوچ کے ساتھ گئے تھے کہ ہماری کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوگی ہم زیادہ عمر نہیں پائیں گے بہاں جا کے اور ہماری جو کمیٹمنٹ ہی وہ یہ تھی کہ ہماری جو بدن ہے اس کو بہاں مٹی میں دفنایا جائے ہم کوریا نہیں آسکے اپنے بچوں کی تعلیم کی سبب سے خدا نہیں ہوتا ہے اس نے جب ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وہ اسی طرح سے رہتا ہے جو میری بہت بڑی مشکل رہی ہے وہ بچوں کی تعلیم تھی ہم نے دعا کی بلکہ ہم خدا کے سامنے روئے بھی اور جتنی بھی ہماری مشنری کی ٹیم تھی وہ ہمارے ساتھ مل کے دعا کیا کرتی تھی اور جتن ہماری مشنری کی ٹیم تھی وہ ہمارے ساتھ مل کے دعا کیا کرتی تھی پھر ایک دن ہمیں امریکہ سے ایک خط موصول ہوا و جب ہمارے ساتھ مل کے دعا کیا کرتے تھے When we see the envelope, we never known the name who wrote to us this letter اور جب وہ خط ہمیں محسول ہوا تو ہم نہیں جانتے کہ وہ خط کہاں سے آیا のسétہ senhor خط کو کھولا this man this couple said every day whenever they pray holy spirit is telling them to bring my children from afrika to united states and give them education اور جو خلصہ اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ ہم جب روز دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارے دل میں یہ بات ڈالا ہے کہ یہ جو کپل ہیں ان کے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بلایا جائے ہم ان کا نام تک نہیں جانتے ہم ان کا نام تک نہیں جانتے ہم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں نہیں جانتے پہلے ہم ان کی سب سے ڈالا ہے اور بچوں کی تعلیم کے بارے میں وہ میشنریز اور کیا کنانے کے اندر بھی جو ہمارے لوگ تھے وہ سبھی مل کر دوا کر رہے تھے اور جو ہمارا مشن ہے انہیں یہ پہلا بچوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی مسئلہ سامنے آیا تو وہ پہلی دفع تھا اور جو لوگ تھے ہمارے ساتھ انہیں بلکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہیں لیکن وہ دعا میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور پھر ہمیں وہ خط محصول ہوتا ہے اور وہ جو خط ہمیں محصول ہوا تھا وہ ہم نے مشنریوں کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اور پھر ہمیں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ ایک غیر ملک میں اپنی نوجوان لڑکیوں کو اکلے کس طرح بھیج سکتے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کہ جو امریکہ ہے وہ بڑا خطرناک مانگتا ہے لیکن ہم امریکہ کے بارے میں نہیں جانتے لیکن ہم امریکہ کے بارے میں نہیں جانتے لیکن جیسے ہم دعا کر رہے تھے خدا سے تعلیم ان کی تعلیم کے بارے میں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور پھر ہم نے اپنے بچوں کو اس خاندان میں بھیجا جہاں سے ہمیں وہ خط موصول ہوا تھا ایک چودہ سال کی تھی اور ایک ساڑھے بارہ سال تک کی امر تھی جب ہم نے ان کو بھیجا اور تب سے اب تک ماں ہوتے ہوئے میں ان کے ساتھ میں نہیں رہی ہوں اور یہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو جب سے بھیجا ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہی میری آنکھوں میں آنسو ہیں میری جو بیٹی ہے پہلی وہ اب اکیالی سال کی ہوگی ہے فورٹی ون یئرز ہی ہوگی ہے سیکھنڈ is almost فورٹی پورٹی اور جو دوسری ہے وہ چالی سال کی تقریباً ہونے والی ہے اور جو سب سے چھوٹی ہے وہ اکتیس سال کی ہو چکی ہے میں خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے مسیح میں آگے بڑھ رہی ہے تھی ناو what they need God all provide for their schooling and everything تب سے لے کے اب تک خدا ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے I don't know how we can express what what I did just I lived in Africa I didn't do many things just I was there as a Christian اور میں جب بات کر رہی ہوں ان ساری باتوں کو میں سوچتی ہوں تو میں تو صرف افریقہ میں رہی ہوں اور میں جو رہی ہوں میں ایک کرسٹین کے طور پر رہی ہوں میں نے کوئی پہت زیادہ قربانیاں نہیں دیا I mean as a Christian even we are in Korea even we are in America even we are in Pakistan in Africa everywhere we face the difficulties ہم مسیح ہوتے ہوئے چاہے ہم پاکستان میں ہیں Afrika میں ہیں Korea میں ہیں کہیں پر بھی ہیں دنیا کے حصے میں ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں it's not just because we are missionaries اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم missionaries ہیں but when we obey his word he the God does so great things to us جب ہم خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں تو تب خدا بڑے بڑے کام ہمارے زندگیوں میں کرتا ہے whilst we are following Jesus we can make so many mistakes ہم مسیح کی پیروی کرتے ہوئے ہم بہت سی غلطیاں اور خطائیں کر دیتے ہیں but because God's love God's grace He everything makes turn to good لیکن جو خدا کا فضل ہے وہ ہر چیز کے اندر سے بھلائی پیدا کرتا ہے so I think when we feel God calls us اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ خدا ہمیں بلا رہا ہے we need to obey تو تب ہمیں تعبیداری کرنی ہے it's not because we can do something تعبیداری اس لئے نہیں کرنی کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں He is Almighty He can use our little things to grade So He is God وہ خدا ہے whole my journey of as a missionary I'm making mistakes I'm making mistakes I'm making mistakes but God fix mistakes So when we are doing ministry in the Gambia the churches that grow and lots of many disciples standing we we are really enjoying our ministry we are very small but beautiful but after six months I move to a new house God God called us to Korea to start to Korea as a ending base I didn't want to go back to Korea Now I could speak the Gambian language I feel now I become one of Gambians I couldn't understand why God calls me back to Korea that time I really could something for Gambia after 15 years even when I went to back to Korea I had a culture shock and then language barrier I really settled in the Gambia that time میں اس وقت اپنے آپ کو پورے طور پر اس علاقے کے اندر جہاں پر خدا نے ہمیں بھیجا تھا میں اپنے آپ کو اس کے اندر میں رہنا سیکھ چکی تھی مجھے اس پر کرتے ہیں کہ وہاں رہنے ہیں وہاں رہنے ہیں؟ وہاں رہنے ہیں کہ وہاں رہنے ہیں اور جب خدا نے یہ بات کہی تو میں تو کہتی تھی خدا کیوں ہمیں واپس بھیجا لیکن جو میرے شور ہے وہ پوری یقین کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے آئے کہ ہم واپس جائیں لیکن میرے لئے چاہے خدا کی آواز بہت واضح تھی لیکن تو بھی میں جانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ آپ گانبیا کے اندر ہر ایک چیز جائے وہ میں نے وہاں پر رکھ لی تھی لیکن لیکن میں تلاگ رہا ہے وہ نہیں لے سکتی تھی اس بات کو الگ الگ نہیں ہم ہو سکتے تھے اس ایک بات کی وجہ سے ہم جب کوریا واپس آئے تو ہمارے پاس دو سوٹکے سیستے میری سب سے چھوٹی بیٹی میرے ساتھ تھی ایرپورٹ سے ہمارے پاس دو سوٹکے سیستے سوٹکے ساتھ میں جانا ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی جب ہم واپس آئے کرنے کے جگہ نہیں تھی ہمارے پاس کی جگہ nutshell ہے That time even, I didn't know about Korea because 15 years, I was away from Korea. Very much I disconnected with the people, with Korean. میں جو اپنے کوریا کے لوگ تے میں ان سے دور رہیں اس سارے عرسے میں میں نے تیرہ سال کی اور ویقی اس لئے کوریا کا آغاز کیا اور یہاں پر ایک بات ہے کہ خدا نے ہمیں کوریا واپس بھیجا اور ہم نے خدا کی تابداری کی چاہے میرا دل نہیں کر رہا تھا لیکن جب ہم نے خدا کی بات مانی وہاں سے پھر خدا نے ہماری زندگی میں اور عجیب طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا جیسے جیسے وقت گزر گیا کہ ہر ایک چیز بالکل تیار تھی اور جو میری نوکری ہے یا میری جوب ہے وہ ایمان سے اس کا چناؤ ہوا تھا پھر جب ہم دوبارہ آئیں اور پھر سے مشکلات جو ہیں ان کا آغاز ہو گیا لیکن پھر سے وہ تمام چیزیں ہمارے لیے بھلا ہی پیدا پھر سے خدا نے ہمارے لیے مہیا کرنا شروع کر دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی اپنے وقت پر خدا نے اپنے وقت پر مہیا کیا میرے وقت پر نہیں ہمیں انتظار کرنا ہے وہ ہر ایک چیز کو اپنے وقت پر پورا کرے گا اور کئی دفعہ میں بلکل سیزا نہیں چل سکتی جو کچھ خدا نے کہا اس کو ماننے کے لیے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خدا کی وفاداری کروں اور ہمیشہ خدا ہمارا انتظار کرتا ہے اور یہ بات بہت عظیم ہیں جب ہم اس کو جان لیتے ہیں ہم نے بارہ سال اور یہ جو خدمت جو خدا نے ہمیں دی بہت کوریا کے ذریعے اب یہ بار رہی ہے اور اب میں کوریا کے اندر پھر سے واپس سیٹل ہو گی ہوں اور اس وقت میں میں جب دیکھوں واپس تو خدا نے پھر سے ہمیں ایک نئی منسٹری کا آغاز کرنے کے لیے بلایا انٹرنیشنل مشن موبیلیزیشن کے طور پر خدا نے اس کا آغاز ہم سے کیا میں نے اس منسٹری کے بارے میں نہیں سنا تھا پہلے اور میں نے ایسا نہیں سنا کسی سے نہیں ملی جس کا اس منسٹری کے اندر رہ کر کوئی تجربہ ہوا ہو اور پھر سے ہمیں جب ہم نہیں جگہ پر بھیجے گے تو ہمیں نیچے سے شروع کرنا تھا میرے لیے یہ کام کرنا بلکل آسان نہیں تھا میرے جو شور ہیں وہ یہ بات بار بار کہتے تھے کہ یہ بہت واضح ہے جو کچھ خدا نے کہا ہے اور یہ خدا کے وقت پر چیزیں ہو رہی ہیں اور میں انہیں یہ کہتی تھی کہ خدا نے آپ سے تو بات کی ہے خدا نے مجھ سے بات نہیں کی ہے کیونکہ جو میری مرضی تھی اپنی وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھی مضبوط تھی اور لیکن خدا مجھ سے بات کرتا رہا لیکن اس وقت میں سن نہیں رہی تھی خدا کی بات کو کیونکہ میری کچھ اس طرح سے تھی جو کچھ میں کرنا چاہتی تھی وہ میں کر کے رہتی تھی لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا اور یہ جو منسٹری ہے یہ میں چاہتی تھی لیکن اس کے جلال کے لیے نہیں اور پھر سے میں اس ایک بات کو سامنے رکھ کے میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی اپنے شوہر سے اور نام اس سے کہہ سکتی تھی کہ مجھے طلاق دے دے ہم نے ہر ایک چیز کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہم نے نئی منسٹری کا آغاز بہت اور پھر سے ہمارے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں تھی ہم پچاس سے بھی اوپر کی ایج جائے وہ ہماری ہو چکی کیونکہ میں پیک بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نہیں جانتی کہ کہاں جانا ہے اور میں نے کہاں کہ میں حاضر ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے اور جب میں اس کی سنتی ہوں اور جتنے بھی لوگ ہیں خدا ان کو اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے کھڑا کر دیتا ہے اور خدا ان کے وسیلہ سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے میرے لیے ویڈیرے ہو لیے جب ہم رہے حکم کر رہے تھے جب ہم ویڈیرے کر یک کے طور پر ہم ایڈریکٹر کام کر رہے تھے تو پانچ سو کے قریب مشنریز کو ہم نے تیار کیا اور ہم نے دنیا کے مختلف لاکھومن کو بھیجا still I can share many many things but one thing I can remember میں بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ share کر سکتی ہوں لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے I visited Afghanistan کہ میں نے Afghanistan کا دورہ کیا for member care and then for meetings member care ایک تنزیم ہے اس سلسلے میں اور کچھ میٹنگز تھی میری وہاں پر so when we visited very very up country I flew with a small airplane four people can flew high mountain and very very up country اور جب ہم اس سلاکے میں گئے تو وہ پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیاں پر ہم چھوٹے سے ہم پلین میں گئے اور اس کے اندر چار لوگ جو ہیں وہ بیٹھ سکتے تھے there is the german missionaries and some korean missionaries working there اور وہاں پر کچھ german اور کچھ korean missionaries کام کر رہے تھے we stayed for three days but second day I got email from america لیکن دوسرے دوس دوسرا دن جو ہمارے کیام کر تھا تب مجھے امریکہ سے ایک email آتی ہے my second daughter admitted intensive care medical مجھے ایک امریکہ سے email آتی ہے کہ میری جو دوسری بیٹی ہے وہ icu میں داخل ہے he had a heart she had a heart problem اس کے کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا اس کو my first daughter sent mail email to us اور جو میری پہلی بیٹی ہے اس نے ہمیں وہ email لکھے بھیجی so she said mom is very serious very urgent اور انہ لکھے بھیجا کہ امی بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور بہت سیڈیس مسئلہ ہے so I got shocked and then we prayed about it اور میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی لیکن میں نے دعا کی but it was very difficult to from there we have to flow Kabul and from Kabul to america it will take days and days اور جس جگہ پر میں تھی وہاں پر جانا اس جگہ پر پہنچنا اپنی بیٹی کے پاس بہت مشکل تھا اگر میں جاتی تو پہلے کابل جانا تھا اور پھر اس نے یو ایس جانا تھا اور یہ بہت دن لگ جانے تھے even I go to america to see my daughter میں اپنی بیٹی کو ملنے گئی I cannot do anything already she is an intensive care room اور جب میں اسے ملنے گئی کچھ دنوں کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ آئی سیو میں تھی so we wrote back to my first daughter we cannot come آگر میں sorry اگر میں چلے بھی جاتی امریکہ تو میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو آئی سیو میں تھی تو میں وہاں گئی نہیں میں نے اپنی جو بڑی بیٹی اس کو میں نے ایمیل لکھی stay time god gave me the word of god the philippines philippines chapter 4 verse 6 to 7 chapter 4 verse 6 to 7 چھٹی سے ساتمی آئے خلپیوں میں سے chapter 4 was 6 to 7 was very clear اور تب خدا نے مجھے یہ الفاظ دیئے جو میں نے اپنی بیٹی کو لکھے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح سو میں محفوظ رکھے گا آمین لیکن میں اس روز بہت روئی بہت دنوں کے بار جب میں کابل پہنچی جو میری بڑی بیٹی ہے اس نے مجھے کال کیا میری دوسری بہتی بہتی ہی میری دوسری بہن کو جو بہن کی سیسٹر اگر مجھے 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 دیکھنے دوائیں گے اور اس نے بہن کو یہ لکھا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرے ماباپ مجھے دیکھنے دوائیں گے جب میں نے اس جملے کے بارے میں سنا میں نہیں جو نہیں جو میں جو چھوز گو سی می دوائی جب میں اس جملے کو سنا تو مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہی تھی کیا میں نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ میں اس کے پاس نہیں گئی می می دوائی جو بیٹی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی جب لیکن اس نے بتایا سال اس کے لئے بہت تخلیف دے سال تھے پی 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 مجھے مجھے اس کیا 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 اور اس سے پہلے کہ اس کی شادی ہوتی اور یہ جو بات اس نے مجھ سے کہی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے جو غم اس کے اندر تھا میں چاہتی تھی کہ اس پر بات کی جائے اور میں نے اس پہلے کہ کیا کیا سمجھتی ہے کیا تیار ہے کہ ایک نوجوان سے شادی کرے دل جو تیرا ہے وہ hurt ہو ہے وہ پریشان ہے وہ دکھی ہے لیکن کیا تو سمجھ تھی ہے کہ تیار ہے شادی کے لئے شادی شادی کہ مجھ سے بات کی اور اس نے کہا کہ دو سال اس نے بہت زیادہ تکلیف کٹی ہے اور دو سال جب وہ خدا سے دعا کرتی رہی تو خدا نے اس کے دل کو شفا بکشی اور خدا نے اس کے ساتھ بات کی جب کی جب کرتی سال جب سال کرتی کرتی اور یہ وہ وقت تھا جب کوریا کے اندر سے بہت سے لوگ تالیم حاصل کرنے کے لئے امریکہ گئے سال بہت سال رہی مجھے سال 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 بیٹی یعنی سال جب مجھ سے جب بات کی تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں جو تجربہ ہوا ہے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب کوریا کے اندر سے دوسرے لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیاں تو میں انہیں اپنے تجربے سے سکھا سکتی ہوں اور انہیں سمجھا سکتی ہوں سو ستیل ستیل وانیبور آئی تنکھ آباؤ دوسرے دیفکلٹیز آئی فاؤڈ دیفکلٹ اور جب بھی میں اپنے ان ماضی کے مشکل حالات کے بارے میں سوچتی ہوں ہوتا ہے اس پر بات کرنا لیکن جب ہم اس بات کا چناو کر لیتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یسو کے پیچھے چلنا ہے آپ کے پاس زیادہ چناو کرنے کے لئے زیادہ آپشنز نہیں ہوتی ہیں آپ پاس چوائس نہیں ہوتی ہے جب سے ہم نے ای 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 ایم منسٹری کا آغاز کیا ہے اور خدا اس منسٹری کے ذریعہ سے بہت زیادہ کام کر رہا ہے ہم تو شاید چوٹی چوٹی کمٹمنٹس خدا کے ساتھ کرتے ہیں لیکن خدا اس منسٹری کو استعمال کر رہا ہے اور اس خدمت کو کرنے کے لئے کبھی کبھی دس گھنڈے کی ڈرائیو بن جاتی ہے اور بہت زیادہ پہاڑی سلسلہ جاتا ہے وہاں پہ اس چگہ پر پہنچنے کے لئے اور میرے جیسے خاتون کے لئے جو بہت زیادہ اموشنلی طور پر بہت زیادہ چیزوں میں سے گزر رہی ہے چیزیں آسان نہیں ہیں لیکن جب آپ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں خدا آپ کو بھیج رہا ہوتا ہے تو وہاں آپ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت سی چیزوں کا انتظام آپ کے جانے سے پہلے کر دیا ہوتا ہے اموشن ہن نے قل millimeter پہنچی لگزere vivre پہر بتا ہے پہنچ�وں کی طرح پہنچ حض sought پہر شہنچ حضور کہ جب ہم خدا کے ساتھ اپنی زندگی وقف کر لیتے ہیں جب ہم اس کی بات کو سنتے اور مانتے ہیں تو ہم اس کے عظیم کاموں کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کا ایک عجیب تجربہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے میری جو مشن جرنی ہے جو مشن کا سفر ہے وہ تقریباً چالی سال کا ہو گیا اور جب میں اس پر نگاہ کرتی ہوں اور کتنی میں نے ان سالوں کے اندر غلطیاں کی ہیں میں گن بھی نہیں سکتی لیکن ہمیشہ خدا مجھے سنبھالتا ہے اور پھر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو کچھ میں کر پائی ہوں جو کچھ ہو چکا یہ خدا کے فضل ہی سے ہوا ہے اور جب میں اپنی اس مشنری سفر پر نگاہ کرتی ہوں بہت عظیم ہے بہت بڑی ہے میں بہت عظیم ہے اور میرا یہ دعا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ بھی جب یہ مشن کے سفر کا آغاز کر چکے ہیں تو خدا کے عظیم کاموں کو آپ اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کریں گے آپ کے اور میرے وسیلہ سے آپ کے اور میرے وسیلہ سے آپ کے اور میرے وسیلہ سے خدا ان لوگوں تک خوش خبری لے کر جائے گا جنہوں نے پہلے خوش خبری نہیں سنی ہے جیسے میں نے اور آپ نے خدا کا تجربہ حاصل کیا ہے وہ بھی خدا کا تجربہ حاصل کریں گے اور ہم ہی وہ وسیلہ ان کے لیے بن سکتے ہیں جہاں پر وہ خدا کی محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں یہ جو آج کی کانفرنس ہے یہ اتفاق نہیں ہے خدا نے اس کا پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا اب یہ آپ کی باری ہے کہ آپ اس حصے کو لیں اپنی کانوں کو اور اپنے آنکھوں کو کھولیں اس کی بلاہت کو سنیں اور اس پر دھیان دیں اور اس پر اس کو جواب بھی دیں اور اس کی دوسری جو آمدے سانی ہے اس کی آمدے سانی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں بھنے папا سکرہ بھنی تائی یہ بہت شکر ہے بہت شکریہ ہے آپ سے بہت شکریہ علیتی تارید اور جب بہت شکریہ جسید نہیں ہے اس طرح یہی ہے یہ آخری ہے انجاز پیشانہ آپ کو مجھولا کہیں کہ آپ سے شکریہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہے تو آپ پورچ سکتے ہیں سپیکر ہمارے سکتے ہیں maybe this time boys husband Pyanggook you also will be able to answer together for what you want to know we can hear کہ وہ بھی سوالات کے جو جوابات ہیں do you want to say something else to the people well I feel sorry to my wife anyway I feel sorry to my wife because it was I was supposed to speak mainly but because of my sickness so she did all my part true but my میری طبیعہ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی لیکن میری بیوی نے سارا حصہ لیا ہے but my me personally I prepare to see face to face not just through this screen اور میری جو زاتی خواہش ہے میں صرف سکرین پہ نہیں آپ سے ملنا چاہتا میری خواہش ہے کہ میں آکر آپ سے ملوں so as soon as the COVID is to die down you will see my face post you will see me at Lahore or somewhere oh good اور جیسے ہی COVID ختم ہوتا ہے تو آپ مجھے Lahore میں دیکھیں گے yeah so just wait for me میرا انتظار کیجے گا thank you thank you for listening my wife's humble testimony I don't know what this actually she shared but anyway I'm sure she did some good word for to you yeah میں آپ کے سننے کا شکریہ جو کچھ میری وائیف نے کہا ہے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لیکن جو کچھ شیئر کیا ہے آپ اس گواہی کو جو آپ نے سنا ہے آپ کا شکریہ seems to be no questions there are questions کہتے لگتا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے کسی کا کسی 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 کس it took her two years to understand you were not there so I was feeling personally it's not easy but it reminds me that scripture says that we need to love Jesus Christ more than our parents and children and our relatives so it's really it really touched my heart God bless you thank you but it's still sometimes I have to cry myself ابھی جو خیر سوال نے انہوں نے کیا انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ گواہی کا وہ حصہ کہ جہاں پر ان کی بیٹی بیمار تھی لیکن وہ جان نہیں پائیں اور ان کی بیٹی کو دو سال لگے اس بات کو سمجھنے کے لیے لیکن عمران انکریج کر رہا ہے ان کو کہ بائبل کی انہیں وہ بات یاد آئی جب یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں خدا کے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑتے ہیں بچوں کو ماں باپ کو تو ریسپونڈ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے لیے بھی یہ لمحات جب وہ سوچتی ہیں ان تمام لمحات کے بارے میں تو وہ آسان نہیں ہیں وہ مشکل لمحات ہیں پیر لوگوں کو پیر حدا جو فرچے ہو محات خوڑتی 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 releasing اس لرگے چھوڑتی خواڑتی کھڈے میں سے کوڑتی خوڑتی خوڑتی خوڑتیym oh i see oh nice to meet you same here so i'm really thankful that especially i'm thankful to pastor vasi he sent me the link so i could able to attend the seminar and i am really blessed and many questions which i have already i have listened to your sermon so i got the answer especially i am a newly mother last month yeah god blessed us with a baby boy so i was you know worrying about the future about education and all so you share about your daughter so i got my answer i'm really thankful for that it's not easy yeah yeah i can but i mean i can share detail really is amazing how my children grown up yeah and in future we are planning for cambria also so we don't know when god will take us there yeah 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 i i and then i really learning when we see our children's um the growing and that we have to pray and then we have to see whole their life plant god has whole whole life plan for them not just you know our our eyes can see only you know we have a really limitation to know and to see but i'm learning when we are thinking about and praying about our children whole their lives we have to commit whole their lives to his hands okay just a minute i just want sorry for the interruption but can nancy just translate the conversation yep thanks yeah 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 that's uh yeah so yeah اپنے بیٹے کے بارے میں جو خدا نے ایک مہینہ کیا کہ ان کی چیزوں کے بارے میں اور تعلیم کے بارے میں ان تمام چیزوں کی فکر وہ کر رہی ہیں لیکن آج کا سیشن ان کے لیے اس طرح سے ہلپل تھا کہ وہ تمام باتوں کا اندازہ ہوا ہے کہ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ ایک مشنری کی لائف کیس طرح سے گزرتی ہے thank you yeah sorry you can ask more questions but yeah so anyone want to wants to comment um their life testimony or ask any questions by the way uh we lost your point just a minute hello can you hear me uh yes uh we can hear you ہم آپ کو سن ستے ہیں لیکن تو ہوتے نہیں گے گا کیونکہ ہوسٹ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ہمارے سپیکر کو سپیکر ابھی نہیں ہے سکرین پہ ہمارے سپیکر کو سیستر 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 جسیستر سیستر ہمی ایسا 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 جوہ Dassٹرکے ہیں جس کا مقصود ہے کی مجھے گے اور 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 کہیں کہ جوہ اللہatoی ہے ڈا نہیں ہوتے واگ بھی سے پیشن کے اپنے کو بھی طرف ہمیں اور ہمیں تو اکنے میں حوالا ہے اور وہ ہمیں سے پر ہیں جوہ اللہ quality of great disciples so thank you so much I have joined late but I am so much blessed thank you so much and keep growing God bless you more and surely we are waiting that you will come back to Pakistan and we will meet you by God's grace Amen God bless you and Nancy as well you have transmitted very well God bless you more Thank you If there is no comment then you can do it Yes I wanted to ask a question please I want to ask a question I don't have a question It is not a question so I have done a good translation for Ben Nancy I want to ask a question I want to ask a question because they have a great idea with good practices with good expressions and good sentences and with great words with the Lord I am I am and I have like a good experience and both of these testimonies were great and I had a great blessing I have a great blessing through the Lord with praise and the Lord Yes So much so i am so much encouraged by by the word of god you have shared actually the the testimonies you have shared and it is my first time to be with the im m yeah did this conference so i really like the way nancy has translated and the way you have shared your testimony may the lord bless both of thank you okay thank you so much all right um so no questions at all i have one comment and i wanted to ask a question too i want to appreciate all you did for the kingdom with your family and sacrifice of spending a life with your kids i want to appreciate i want to appreciate that you was a very good listener that what god is telling you to do my question is this when you go in the field like where you don't know the culture you don't know the people you don't know anything how did you start it um when i enter the gambia we didn't know uh gambian culture gambia language but our team the senior missionaries they they had part their role the language supervisor new workers care giver so we we didn't know anything but they taught us they guide us so we could settle so well اور جب ہم اس نے علاقے میں گئے میں تو لینجو جانتی بھی نہ اس علاقے سے واقف تھی نہ زبان سے واقف تھی لیکن ہمارے ہمارے اورڈی مختلف ہیں وہاں پر محبت ہے جو واقف تھے اس طرف بہت زیادہ بہت دیکھنا اس جگہ پر رہے جس تیون خدا رہے before enter the field i found out that speaking english is very important پیجا پیشنگر کے لئےar کوشتر کیا ، کم کم بھی شعر مجھلیت ہی اجلا شاہر راکشنگ یعنی مجھلیت ہیشتر کیا تو زید جانم وقتا برای مجھلي تعالی کندسی ہی سب تک حتی شنگ راکار واقعا ہیں تو بھی قررت شاہر راکار اور کوشتر ہی شرمتا ہے رجول ہی اگلے پیول کرنے بہن میں پیارا کنیم. پاک ہی اگلی میں قام ہے ڈال نے اگلید کیا گ pointerا ہی اگلی میں پیارا کنیم کنیم کیا اور میرے پیارا کلیم جو دیکھتے ہیں پیشتر کرنے والحادث مجند میں دیکھتا ہے اگلیں کنیم اگلی کنیم کیا مراینiver کیا جب خدا نے ہمیں کوریا سے برطانیہ میں بھیجا کہ ہم زبان جا کر سکھیں اور اس وقت انگلیز زبان سیکھنا وہ زیادہ زیادہ نہیں سیکھی جاتی تھی لیکن خدا نے ہمارے لیے ممکن کیا کہ ہم وہاں چاہ کر ہم زبان سے بھی واقف ہوئے اور جب ہم نے ورلڈ مشن کا نام سنا تو ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیا انگریزی زبان کے لیے اور انگریزی زبان کے لیے سے ہی ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم اس جگہ پر جا کر ہم ان سے بات کر سکے اور جو ایک شفٹ آئی ہماری کوریا سے برطانیہ کے اندر وہاں پر خدا نے ہمیں تیار کیا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور جس طرح سے ہم آگے کام کر سکتے ہیں درمیگر کے چیزی زبان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں دوسگی پہتے ہیں۔ دوسگی پہلید، چارہ ، کارگنگیز اور کلکر اور دوسگی پاس، لتشارہ علیر کیاتے ہیں۔ پہنچوہ کے ساتھ بے میری بازم ہدای ، جاتا ساکتہ ہیں ، پہنچوہ کے بناء ۔ ہی ترینب میں بودھم گھنیا چاہمته ، ہماری کاری دوسگی پہنچنی پہلی دلنامی مہین گروہ ۔ کیونکور یا رہی طرح ہر مجھولا ہی رہی طرح حرمود ایک صورت خمجر کو روگائی عملت کسید ریو سانسوط خمجر رہی طرح شرمود پیشتر جیسے ہیں که شو طرح جیسے رہی طرح رہی طرح رہی طرح مجھولی ہمارے مشن کا یہ رول ہے کہ جب بھی وہ کسی مشنری کو نئی جگہ پر بھیجتے ہیں دو سال کے لیے آپ وہاں کی زبان سیکھتے ہیں کلچر سیکھتے ہیں اور اس جگہ کے اندر آپ اڈاپٹ ہو جاتے ہیں اور جو لینگویج سیکھنا ہے آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں پر سیکھتے ہیں جب ہم گائم بیا گئے وہاں پر کیونکہ وہ ایک غریب ملک ہے وہاں پر کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں پر ہم ان کی زبان سیکھ سکتے ہیں لیکن جو مشنریز اوریڈی وہاں پر موجود تھے انہوں نے ایک چھوٹا سا بوکلے تیار کیا تھا اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم اس زبان کو ہم سیکھ سکیں اوریڈی لائک یو پاکستانی انگریزی سے پہلی ہی واقع تھے ہیں آپ کو انگریزی آتی ہے آپ کو دوسری زبانیں بھی سیکھنا جائے وہ آسان ہے اور جو پاکستانی ہیں آپ ایک سے زیادہ کلچر جائے وہ آپ تجربہ رکھتے ہیں لیکن ہم جو کوریان ہیں ہمارا ایک ہی کلچر ہے اس میں ڈائیورسٹی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ ناسب لوگ ہیں جو مشن کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں آپ کے لیے سیکھنا آسان ہے آپ کے لیے سیکھنا آسان ہے آپ کوئی بھی بہانہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں آپ کے لیے سیکھنا آسان ہے آپ کے لیے س frequوں assez ط ediyor میں اچھا بای بھی شکریہ میں بجاری اگرام میں از دیکھا ہے جو سبب بڈاو کیوں ، چیزیارا بڈیوٹا خیفہ ہے اور جوڈا جوڈا ہے ایسا ٹھیک ہے ایسا ٹھیک ہے ایسا ٹھیک ہے انتظار دائما اگرہ کشانچے ہیں قریب موسلمы ی اما لامموں دکھابت vị کی ساعتقد نہیں ہے وہ موسلم یا کشانچے ہیں خدا راہ رہا تھا موسلم وہ موسلم میں ہم انگلند یا ہمارہ عبر جسلسلسل ہم إنگلاب تو ہمتے کے لئے پاس ڈیانا کچھا جب آپ کے علاقے ہیں so i think when you go to mission field is very important to you join the team so organization so they can really help you work together i think that's very important so you can have a much less mistakes بھائی کا سوال یہ تھا کہ جب آپ نئے علاقے میں گئے تو اس جگہ پہ آپ کا target audience کی کیا وہ قبیلے تھے یا وہ مسلم جو لوگ تھے تو وہ speaker بتا رہی ہیں کہ وہ 90% جو لوگ ہیں وہ مسلم ہیں اور وہ ہماری target audience تھی اور جب بھی آپ کسی mission کے لیے کام کے لیے جائیں تو جو لوگ پہلے سے موجود ہیں جو mission جو آپ کو بھیجتا ہے اور اس کے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو ان کی رانومائی میں چلیں آپ کی چیزیں بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں thank you very much again i have few questions but next time thank you very much you're welcome thank you for questions i want to ask a question just talked and in your explaining in your explanation i got another question you said that senior korean missionaries or no 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 senior korean western missionaries those were western yeah western we didn't have any korean senior missionaries i never thought you had a senior korean missionaries no no we don't have a senior pakistani missionaries that's why that's why you know i think i can understand your situation because we are one of the first korean missionaries right so even our team even their westerners but sometimes point of view is different but as usual they have a loss of experience so they could help us a lot and and uh yeah we learned so much things through their lives thank you when we went there we went there korean missionaries didn't have any korean missionaries but they were from the other missionaries from the other countries but we learned in our future and they learned a lot of their knowledge and we learned a lot of the missionaries and we learned a lot of knowledge and our missionaries in the missionaries and we learned our knowledge so so the first missionary way to come to the future is not easy i can understand the problem i can also understand the problem ججی جب میں اس پرہ کبھی رہا وقتی ضروری کچھ شہر لگوں نے اس کو منتبا جدی کیا والے آجزوری اور جلسو ہے کیوں ایک ایبراہم زبارہ کی ضروری ہے جساً مرانا اس چلو ہی رہی چیز شکری ہوئی۔ different things, we cannot prepare everything, as you are going doing a mission journey, You are learning through so many mistakes, but the goddess is so great. I mean my 20s, my 30s, my 40s I really I don't know things sometimes even my wisdom is not enough my experience is not enough my maturity is not enough so I don't know how that's why I think God is mighty He can use like me My question is that we have in the Bible that Abraham and his wife Sarah were also a mission on the journey of the Bible and we read that he has a and he has a mission to send where he has sent him so we have in the Bible that Abraham's wife Sarah was a lot of difficulty so his question was that when you were a missionary so she said yes, it was like that but I was not so mature I didn't understand me 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 I had a lot of mistakes but God's grace was with me and God was with everything I can share one story yeah, this is what I was about to ask you what if you share my husband and myself we went to a village chief to greet he is Muslim he has four wives when he saw me he asked my husband could you give your wife to me and do you know what my husband answered what do you know what do you know my husband answered what did you answer me my husband said you have four wives I have only one wife my husband answered you have four wives and I have one so right now because only I have one when I have a second wife I will give you and then she said it's true and he laughed yeah he laughed 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 yeah thank you we can face many many difficult situations but even though God is giving us wonderful wisdom how to respond and there will be a lot of difficult situations but God gives us that we can face it that we can face it and answer it praise God thank you thank you for answer very blessed your ministry work I appreciate blessings and your message encouragement for me and I think all of us thank you thank you for listening and encouraging one one last question there can I question can I question can I question question or can I question yes my question is that without doubt when we leave so there of training we teach but there is fear in Muslim or Muslim or Muslim or other that how can we tell God کلام کو بتا سکیں تو کوئی ورس یا کوئی فیلنگ کیسی ان کی جب وہ ان تک پہنچتے ہیں تو وہ کیسے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کیسے وہ شروع بات کرتے ہیں؟ وہ خوف جو ہے اس میں سے ہم کیسے اس کو اور کام کر سکتے ہیں یا آپ کا مین ہے کہ وہ جو خوف ہے ہم اس میں سے کس نہ لڑ سکتے ہیں تو There is a question that though we get so many teachings and lectures for mission work but when we go and preach before preaching in an area or with people whom like we never met and there is a strange fear which captivates us do you have any words or something where we can deal with that fear um i mean um when i was in the gambia i felt i really was afraid once when i was passing on street it was one big mosque there are a hundred hundred muslims they were lined up and passing seems to be they are getting into the mosque but suddenly why is i'm driving i was so scared i think it was a spiritual battle so i was crying in the car i was crying and praying loudly in the korean i think i have once that time but we when we share the gospel with the muslims we don't really share directly we built first to friendship so it takes quite long so when i when we can trust each other when we have a deep fellowship i share i start to share the gospel it uh they explain what i'm trying to find that we are where we have to be that we have to be able to have a dying in any way we are not hakkied but there are some language that is why we are the people that are going to church کرنا شروع کرتی لیکن تین چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جب آپ کسی غیر مسیحی کو کلام سناتے ہیں تو تین چیزیں آپ نے پہلے اس کے ساتھ فرنشپ قائم کرنی ہے ایک دوستی ایک دوستانہ ماحول جو اس کے ساتھ پہلے قائم کرنا ہے پھر جب تک ٹرسٹ کا لیول ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا تھوڑا سا جب ہم سیکھ جاتے ہیں اور پھر ہم فیلوشپ رکھتے ہیں تو جب یہ تین چیزیں ہم ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کو جو خوشخبری ہے وہ ہم سناتے ہیں اور یہ طریقہ ہے جب ہم کسی غیر مسیحی کو ہم جب خوشخبری کا پہ گام سناتے ہیں فرنشپ، ٹرسٹ اور فیلوشپ ہم اپنے گھر کو کھولا تھا سب کے لیے اپنے گھر کو کھولا تھا سب کے لیے ہم نے گھر ٹرقہ کھولا تھے راониہ ڈیوی ج figures پہ تاکھے ٹرگ ہے اور جب ملتہ ہونجaż سے زیاد ہے ہم س modest را وہ بھرگ کے لیے لیاجے کہ Ooo جو transition جنگ پہ Wizard اور پہ وذانی انہوں نے کیا اور ایک حسکول کرنا ہی دنیا جنگا 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 زیادہ ہوتا ہے تو ایدارہ ہماری کا مجھل دنیا ہے اور سچانگا زیادہ ہوتا ہے جنگا زیادہ ہوتا ہے اس کے بیسے میری ہمارے ساتھ سارے ہیں تو اپنی زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے ساتھ بیس نوجوان رہا کرتے تھے اور یہ خوشخبری قم کرنا بہت لمبا عرصہ لگتا ہے سے بہت اس کے لیے تائم درکار ہے اور وہ جو بیس لوگ تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ کوئی بڑی پوسٹ میں میں مش کر گیا ہوں کہ کہاں پر لیکن چھے اس میں سے جو ہے وہ پاسٹر بنے ہیں اور وہ پانچویں جماعت سے ہمارے ساتھ تھا اور اس نے یونیورسٹی تک جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ ان کے ساتھ رہ کے حاصل کیون جب ان کے ہزبنٹ جاتے تھے تو ان کے ساتھ وہ بھی باہر بچے چلے جاتے تھے تو ایک جو یہ بات بتا رہی کہ ایک ریلیشنشپ قائم کرنا ہے خوش خبری سنانا اور جو گمبیانز ہیں وہ ان کا بہت خوبصورت دل ہے جو مسلمان بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت بہت بھلائی کے کام کیا کرتے تھے ہم اس پورے گاؤں میں ہم ہی تھے جو باہر سے جو فورنرز تھے اور وہ غریب ملک ہے ان کے پاس ساف پینے کا پانی نہیں ہے بہت سے سولیات میں اثر نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں جب ان کو جانتا تھا کہ ہم مسیحی ہیں ہی تمام ان لوگوں کے ساتھ مسلم کے درمیان رہنہ یہ آسان نہیں تھا اور ہم وہ جانتے کہ یہ مسیح لوگ ہیں لیکن ہم نے اپنی زندگی ان کے ساتھ ساتھ کی ہم اکٹھے کھاتے تھے ہم بیٹھ سے تھے اور ان کے جو فنکشنز ہیں پروگرامز ہیں ہم وہاں جاتے تھے ہی تیچید ہے تو اس طرح سے وہ جانتا ہوں گے چیزہ کو لوگ سیمارے تیچید ہے لوگ لوگ لوگوں نے جاتے ہیں کہ ہم تو کندے ہیں کہ ہم تو غیروں ہوتے ہیں ہم تو کام کریں ہیں لیکن ماں نوجوان ہیں وہ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں ہم ڈیا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ جا سکتے ہیں اور وہ آپ کی باتیں زیادہ سن سکتے ہیں ہم سکتے ہیں جو ہم سکتے ہیں Alright, thank you very much for your time and the question and answer and this is time to close for today's session and we'll be starting at the same time as today so 3 o'clock in the afternoon in Pakistan I'm really sure that you're going to bring more people, more of your friends to participate tomorrow So we have two more speakers from New Zealand and from the United States to give you the wonderful testimony tomorrow too And tomorrow we will be two speakers from New Zealand and the United States and they will share with you and thank you very much I'll see you tomorrow Thank you very much and and لگات ہوگی